ہالو ڈیئر سٹوئرنٹس ویلکم بیک تو یوٹیوب چینلل سکولرشپ سالر میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ ڈیئر سٹوئرنٹس پی ایم لیپٹوپس کیپ کی جانب سے فردر ان کا جو ہے وہ پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے جن میں جن بچوں نے اپلائی کیا تھا تو ان کا سٹیٹس جو ہے وہ یا تو اپروو شو رہا ہے یا تو ڈس اپروو شو رہا ہے یا جو ہے وہ آپ کا یہ کچھ پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ یہ والے ایشیوز آپ کے پاس شو ہو رہے ہوں گے اور کن کو تو ہے وہ کچھ اس ٹائپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں میں سارا گائیڈ کروں گا کہ بیسکلی آپ نے اب نیکس پروسس میں کیا کرنا ہے ان کیس اگر آپ یہ والا میسیج ریسیب کر رہے ہیں یا آپ کا یہاں پر جب یہ دیکھیں اپلائیڈ لکھا ہوا یہاں پر اگر آپ کا ڈس اپروو آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور یہاں پر اپلائیڈ آ رہا ہے تو مینز آپ نے اپلائی کیا ہو ویریفائیڈ آئے گا تو مینز آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ پرٹیکلر یونیورسٹی کی جانب سے جو وہ فوکل پرسن نے ویریفائی کر لیا اب ڈس اپروو آتا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں کہ student has been ڈس اپرووڈ solely by the university فوکل پرسن due to few reasons which may include incorrect academic details or date of admission misconduct or administration issues EDC تو اس case میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر آپ کا یہ message receive ہو رہا ہے یا آپ کا جو ہے وہ یہاں پر ڈس اپروو آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کے فوکل پرسن سے جو ہے نا contact کر لینا ہے اور within آپ نے جو ہے نا یہ آج ہے date 25 جون آپ نے 27 جون تک جو ہے وہ آپ نے یہ ساری چیزیں clear کر لینی ہے کیونکہ اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے دیکھیں اس میں clearly mention ہے کہ یہ جو آپ کا issue ہے یہ 27 جون تک جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے otherwise you will be disapproved اگر آپ جو ہے وہ نہیں جاتے تو آپ کی جو application ہے وہ reject ہو سکتی ہے اب ایسا ہے کہ کافی ساری یونیورسٹیز میں جو ہے وہ چھٹیاں ہو چکی ہیں تو اب students بہت ہی دور دور سے ہیں تو ان کے لیے ایک میں آپ کو suggestion دوں کہ پہلے تو آپ اپنا یہاں پر status دیکھیں یہاں پر phase میں choose کر کے اپنی یونیورسٹی کی city کا نام یونیورسٹی کا نام campus choose کر کے اپنا department اور یہاں سے جب آپ اپنی education select کر کے یہاں سے year select کرتے ہیں تو آپ filter پر click کریں گے تو آپ کا یہاں پر status show ہوگا اگر تو آپ کا farm جو ہے وہ verified ہے تو تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی یہاں پر دیکھیں یہ سارے sign جو ہے وہ show ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے focal person سے contact کرنا ہے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ focal person کو کیسے find out کرنا ہے تو آپ یہاں پر جو ہے وہ اپنے دیکھیں یہاں پر search focal person پر click کر کے آپ یہاں سے جیسے میں جام شورو city choose کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں جام شورو city choose کرتا ہوں یہاں سے میں یونیورسٹی آف سندھ choose کرتا ہوں تو میرے پاس جو ہے وہ یہاں سے focal person جو ہے نا وہ آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جو ہے وہ email پر یا آپ نے ان کے phone number پر رابطہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کے اگر آپ گھر ہیں ابھی یونیورسٹی نہیں جا سکتے تو آپ نے ایک application لکھنی ہے وہ اس طرح کے آپ نے application لکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں subject میں لکھنا ہے کہ request for the correction in prime minister laptop scheme application form phase 3 اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے email کی body جس میں آپ نے یہ جو ہے وہ لکھنا ہے کہ i hope this email finds you well i am writing to bring your attention a mistake i made in my online application form for the prime minister laptop scheme phase 3 after submission of application i have realized that there is a mistake that require correction i am from rural areas which is far from university and due to this unable to read the university یہ آپ نے لکھ کے یہاں پر جو ہے نا آپ نے specify کرنا ہے کہ آپ نے کونسی mistake کی ہے format ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے لکھا ہے i have attached my original documents for correction if there is any specific documentation for documentation or information required from my end please let me know and i will promptly provide it thank you for your یہ آپ نے لکھ کے یہاں سے اپنا نام اپنا department اپنا session or registration position یعنی کہ آپ کا جو role number ہے class کا وہ آپ نے لکھ کے آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے جو focal person ہے آپ نے find کیا ان کی یہ والی جو emails ہیں اس پہ آپ نے بھیجنا ہے جیسے میں نے sin university کا find کیا اس طریقے سے آپ جو ہے وہ یہاں سے جیسے میں اپٹ آباد کا choose کرتا ہوں یہاں سے میں اپٹ آباد یونورسٹی choose کر کے یہاں سے filter کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر ان کے جو ہے وہ contact آ جاتے ہیں جتنے بھی focal person سے تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ focal person کو find out کرنا ہے یہ والی emails آپ نے ان کو بھیجنی ہے اور اگر آپ یونورسٹی جانا چاہتے ہیں تو آپ یونورسٹی جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کیا کریں کہ اپنی mark sheet اور سینہ اسی لے کے جائیں تو آپ کی جتنی بھی مظلو کہ requirement required ہوگی یعنی کہ information جو آپ نے miss کی ہوگی یا آپ نے جو ہے وہ غلط put کی ہوگی تو وہ آپ جو ہے وہ وہاں پر correct کروا کے further ان کا جو ہے وہ process آگے start ہوگا پھر married list جاری ہوگی ٹھیک ہے جو کہ آپ کے institute سے ہوگی وہ hc کو send کی جائے گی تو اس طریقے سے یہ آگے process ہوگا تو اگر کوئی آپ کی form میں کوئی mistake ہوئی ہے تو جلد سے جلد یار اپنا status check کر لیں اور اپنی یونورسٹی جو جو ہے نا یہ issue solve کروا لیں تاکہ آپ کو آگے جو ہے وہ کوئی issue face کرنا نہ پڑے اگر کوئی اور question ہے تو آپ نیچے مجھے comments میں پوچھ سکتے ہیں almost یہ والے جو messages ہیں نا یہ بہت سارے students کو آ رہے ہیں تو ان اس case میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے focal person سے رابطہ کر کے ان کو اپنی جو ہے وہ mark sheet یا آپ کا cnc وغیرے send کرنا ہے اور جو بھی آپ کی جو ہے وہ incorrect information ہے ان کو آپ نے 27 جون تک جو ہے وہ correct کروا لیں نہیں ٹھیک ہے ورنہ آپ کی جو ہے application reject ہو سکتی ہے